اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ڈی سی کالونی میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں پاکستان پیپس پارٹی سٹی گجرانوالا کے زیر احتمام فانڈر گروپ کے اعزاز میں سٹی پیپس سیکریٹ 25A سیٹلائنٹ ٹاؤن گجرانوالا میں تقریب کا انعقاض کیا گیا سردار تاہل محمود کی ریپورٹ کے مطابق نائب صدر سردر پنجاب میاں ازر حسنڈار کی زیر نگانی اور تقریب کی صدارت پیپس پارٹی سٹی گجرانوالا میاں ودود حسنڈار جنرل سیکریٹ سٹی خالد حسین باجوانے کی اور انہوں نے کہا پاکستان پیپس پارٹی سٹی گجرانوالا کی تمام قیادت اور ورگر فانڈر گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور کہا کہ ہم حاجی عمجد سلیم بٹ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ بارہ مارچ کو فانڈر گروپ کی کامیابی ہوگی اور پیپس پارٹی کی تمام قیادت ان کا ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہیں گے اس موقع پر امیدوار برائے صدر حاجی عمجد سلیم اور جنرل سیکریٹ چہدری موزم علی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم پاکستان بیپس پارٹی سیٹی گجرامالہ کے عددار اور تمام ورگروں کے مشکور ہیں جنہوں نے کامیاب تقریب کائنا کات کیا اور فانڈر گروپ کی مکمل حمایت کا اعلان پر ہم ان کے شکر گزار ہیں اس موقع پر مہر محمد فاروق شیرہ محمد نصید چیمہ میاں محمد علیہ زاہد یاکوب ملک مدسر احمد چیمہ رانہ عبدالرزاق حاجی ٹیپو سلطان ڈاکٹر محمد دشوانک تارک محمود چودری سابر وڑائش محمد ارفان برٹ، حاجی برویز برٹ، سابقہ ایم پی اے میاں سعود حسنڈار میاں سعید احمد، مہر محمد اقبال، محمد علیہ سوان، غلام سحیل جنانی، راحت محمود ورک، منور آسم بھٹی، مظہر حسین بھولا، مہر محمد منشاہ، محمد جعوید مکھن گجر، میاں راشد افیر، ڈاکٹر نعیم سلامت، ورک وکرم جیمز، شیخ سعید احمد، ماسٹر محمد جعوید اقبال، ڈاکٹر رفیق محلی، منور اقبال برٹ، دبائی والے، چوہدی فاروق زفر بھلی، امجد ش شریف سابر محمود برٹ، آمیر اکرام برٹ، سحیل منیر برٹ، طبیب لون، ڈاکٹر عمر نصیر بلال برٹ، محمد جعوید جوڑا، آزان سابر برٹ، سمیت پاکستان پیپلز پارٹی سٹی گجرانوالہ کے عجیداروں اور دیگر دوست احباب نے تقریب میں شرکت کی میں آج کی اس کوپس صورت وزم کو سجانے پر پیپلز پارٹی کے جتنے اقابرین ہیں، خاص طور پر میاں عزر حسن ڈار صاحب اور میاں ساؤڈ ڈار صاحب اور میاں عدود ڈار صاحب اور دیگر جتنے اقابرین ہیں میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے فاؤنڈر گروپ کی قیادت پر اطماعات کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے فاؤنڈر گروپ کو اناؤنس کیا انشاءاللہ تعالی آپ کی اس اناؤنسمنٹ سے فاؤنڈر گروپ کی جو پاور ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو میوس نہیں کریں گے جو دور پچھلا تین سال جس طرح سے گزرے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو نہیں دورائیں گے سوسائیٹی کی ویل فیر کے لیے کام کریں گے ہیلتھ پہ کام کریں گے، ایجوکیشن پہ اور تمیر و ترقی پہ کام کریں گے انفرادی کام نہیں کریں گے اور نہ کرپشن کریں گے اور نہ جنہوں نے ہم سے پہلی کرپشن کی ہے ان کو چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی ان کا اعتصاب بھی کریں گے اور ڈیسی کلونی کے رون کو دوبالہ کریں گے پیپلز پارٹی کے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی پاس جو سٹف ہے جو لیڈرشپ ہے وہ جمہوری روئیے ہیں، وہ انٹلیکچول لوگ ہیں سارے کے سارے اور ایکچول میں جو جمہوری پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے زنبکار علی بٹو صاحب سے لے کر اور جو ان کا فلسفہ ہے اللہ علی بٹو صاحب سے لے کریں گے الحمدللہ میں جتنے بھی آج بھی کسی ٹاک شو میں یا کسی جگہ پہ بھی ایک طرف پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن ہو اور دوسری طرف بڑا پڑا لکھا نوجوان یا کچھ صافی بھی بیٹھا ہو اس کا اور اس کی ٹریننگ میں زمین اسمان کا فرق ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے مشکور ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا انشاءاللہ ہم آپ کو محیوس نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکا ہم انشاءاللہ دیسی کلونی سے خدمت کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میاں سعودہ سنڈار اور میاں ودودہ سنڈار اور میاں زرہ سنڈار اور دعودہ سنڈار سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لئے اتنی اچھی محفل سجائی ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ ہماری عزیز داریہ ہے ہاں پس میں لیکن دوسرے دوستوں نے بھی جو آپ نے میرے ساتھ تعلق جنائے ہیں میں سب کا مشکور ہوں خصوصاً حاجی قبال صاحب ہے جب ہم نے الیکشن شروع کیا ہے تو سب سے پہلے ان کی فارمیسی سے ہم نے شروع کیا تھا اور انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے تجلی میں دو مہینے تین ون ڈائی مہینے پہلے کی بات ہے تو بہت ان کا تعاونہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا میں اور بھی جتنے پیپل پارٹی کے جتنے مقابرین بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نام تو میں نہیں لے سکتا نہ مجھے یاد ہیں لیکن میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے چینل سے ہماری حمایت کا اعلان کیا گیا ہے انشاءاللہ ہماری ان کے اعلان سے ہمارا جو فوڈر گروپ ہے وہ بہت مضبوط ہوگا انشاءاللہ بارہ طریق کو ہماری فتح کا دن ہوگا یہ ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کو انشاءاللہ محیوس نہیں کریں گے اور بارہ طریق کو جن دو سباب کے ووڈر ہیں وہ بھی ادھر آئیں اور ہماری ووڈر سپورٹ کریں اور جن کے نہیں بھی ہیں دوستوں کے وہ بھی ادھر آئیں تاکہ الیکشن والا دن جو ہے نا اور اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں انشاءاللہ ہم ان کا مشکور رہیں گے اور پیپل پارٹی پوری پیپل پارٹی جو گویرہ والے کی پوری تنظیم ہے انہوں نے ہمارا یہ اعلان کر کے ہمیں بہت تقویت بخشی ہے ہم ان کی امیدوں پر پورے اتریں گے اور بارہ طریق کو اتوار والا دن ہے سب ملکے آئیں ووڈر سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ ان دوستوں کو سب کو یاد رکھیں گے الیکشن کیسنے کے بعد بھی بارہ طریق ہمارا فتح کا دن ہوگا آپ سب کی میند سے اور اللہ کی مدد سے تو اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بزن اٹھا لیں اور ہم فونڈر گروپ کے ساتھ ہیں ہمارے جتنے دوست ہمارے جتنے ساتھی ہم فونڈر گروپ کے ساتھ ہیں اور سب کے لیے ہم اکٹھے ہیں سارے کینیڈیٹس سارے اگزیکٹیو میمبرز ہمارے بھائی ہیں اور انشاءاللہ کامیہ بھی ہمارے گروپ کی ہوگی اور جو گراہیہ صاحب نے پرسو چوتھ تقریر کی یہ بٹی برازران کے گارے اس کے اوپر آپ فوکس کریں سارے حاجی صاحب تو ویسے ہی بڑا پیار کرنے والے ہیں اسی طرح ماد بھائی ہیں اسی طرح دوسرے دوست شیرہ بھائی تو مسائل ہی کوئی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہتا پرفیشن ہی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو میری درہا صاحب ایڈوکیٹ آئی کوٹ تو اسی لان کرو جی کے جی رہا بھی کیس ہے اگر میں فری لڑا کرائے ہیں نصیر چیمہ صاحب نمی انٹری ہے کھاڑا دے انہی طرف ہو تو انشاءاللہ باٹ صاحب بھی بھی اپنا چاند باٹ صاحب جنہا آلی نے انہا دے شداد باٹ صاحب بھی پاہینے ساڑے سارے ساڑے فونڈر گروپ دا گلدستا ہے رانہ دا آج صاحب بھی تو انشاءاللہ ہی سارے ملجول کے کٹھے چلانگے اور اگر بھی چال دے رہے ہیں کامیہ بھی انشاءاللہ فونڈر گروپ دی ہوئے گی انشاءاللہ پاکستانوٹی کا پارٹی مکمل طورت ہے انہیں نال پہگایا گا کریے وزودہر صاحب کو پہلی ساوٹ کرنے دن انشاءاللہ اینہ نال انشاءاللہ تالہ توانو پارند ساتے پیسی کالومی کو ایلیکشن اس پنس کار دنے پہ اپنا امجل سلیم بات صاحب پہ میں اونا دن راڑا ہے سارے مہمانہ نو پسام رہ دانا ہا اب میں دیکھ دارش کر رہے ہاں کہ بوشش کر رہے ہاں پہ انشاءاللہ شکل کر رہے ہاں بڑھ سابدہ ناراں بڑھ سابدی پوری ٹیم دی ہم بیت کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرورت تو زیادہ انشاءاللہ کر رہے ہیں موسیقی